بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ نے زافران کے بہت سارے فوائد سنے ہوں گے مردانہ کمزوری کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی کے لیے وہ عورتیں جن کو حیز کے آنے کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نزلہ زکام کے اندر بخار کے اندر جسم کے ورم کے اندر اس کو یعنی مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ زافران کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے یہ غلط مقدار کے اندر کریں گے تو اس سے کیا نقصانات آپ کو پیش آ سکتے ہیں زافران خالص اور نقلی کا کیسے پتا چلے گا اور کس مقدار کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آج پریکٹیکلی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر آخیر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی مفید انتہائی کا آرامت ثابت ہوگی تفصیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارشہ کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص سروغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہیں میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی عدویات دستیاب ہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت کا السر کا دل کے امراض کا یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہو نسخہ پوچھنا چاہتے ہو یا دعویٰ لینا چاہتے ہو تو میرے ان تین نمبرز میں سے کسی بھی نمبر پر رابطہ کر کے اس کے مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو زافران کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کس مقدار کے اندر استعمال کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتایا دیتا ہوں کہ خالص زافران کون سا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے سب سے موٹی موٹی جو اور اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ جو خالص زافران ہوگا اس کی ایک طرف پتلی ہوگی اور دوسری طرف چوڑی ہوگی یعنی ایک کنارہ موٹا ہوگا دوسری طرف تھوڑا سا چوڑا ہوگا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی اس کی حالت ہوتی ہے خالص زافران کی یعنی جو بھی آپ اس کی ڈنڈی اٹھائیں گے تو اس کی یہی کیفیت ہوگی ایک طرف سے تھوڑی سی پتلی ہوگی دوسری طرف چوڑی ہوتی جائے گی ایک تو یہ ہوگئی دوسری یہ کہ آپ تھوڑی سی زافران لے کر معمولی مقدار کے اندر تھوڑی سی زافران لے کر پانی کے اندر ڈالیں گے یہ پہلے سے ایک قطرہ اس میں تھوڑا سا چل گیا تھا یہ آہستہ آہستہ مکس ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ مکس ہوگی تو اس کو ہم پڑے رہنے دیتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ویڈیو کو آگے کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے اس کے اندر مکس ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر مکس ہونا شروع ہو جائے گی پھر کرتے کرتے اس کا رنگ بلکل پیلا ہو جائے گا اور زافران اس کے اندر بلکل حل ہو جائے گی اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ سامنے آپ دودھ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کی جو خوراک مقدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بس اتنی خوراک کے اندر یا اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیں یہ جوان آدمی کے خوراک ہے اتنی مقدار کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ نے دودھ کے اندر نہیں ڈالنا بلکہ دودھ کو گرم کرنا ہے پہلے اور اس میں تھوڑا سا دودھ نکال کر کسی برتن کے اندر تھوڑا سا دودھ نکال کر پہلے زافران کی جتنی مقدار آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر اس کو دودھ کے اندر شامل کر لیں اگر آپ نے دودھ کے اندر شامل کر لیا تو وہ صحیح طریقے سے حل نہیں ہوگا پھر آپ نے اس کو حل کرنے کے لیے اگر آپ نے زافران کو دودھ کے اندر ڈیریکٹ ڈال دیا نیم گرم دودھ کے اندر تو کم از کم 20 سے 25 دفعہ اس دودھ کو آپس میں مکس کریں تاکہ اچھے طریقے سے زافران حل ہو جائے اس کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی برطن کے اندر پہلے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر دودھ میں اس کو شامل کر لیں گے رات کو سونے سے پہرے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ مقدار روزانہ کے اعتبار سے استعمال کرنی ہے تیسی چیز یہ کہ اگر کسی کی مزاج کے اندر گرمی ہے ایک تو یہ کہ وہ بغیر مکھن یا دودھ کے زافران کا استعمال نہ کرے اس سے نقصان ہوگا دوسرا یہ کہ جس کے جسم کے اندر گرمی خشکی کا مسئلہ ہے تو وہ زیادہ مقدار کے اندر استعمال نہ کرے دو سے تین تن کے یا اس سے بھی تھوڑا سا کم استعمال کر لیں انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا اگر اس سے زیادہ مقدار کے اندر کریں گے تو جسم میں خشکی بنے گی گلے کا مسئلہ بنے گا ہو سکتا ہے موہ کے اندر چھالے نکلائیں زخم بن جائیں اور قبض کا ایشو بھی بن سکتا ہے تو اس میں وہ دوست زیادہ احتیاط کرے جن کو جسم کے اندر پہلے سے گرمی خشکی کے مسئلہ چل رہا ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو آپ نے بغیر دودھ اور مکھن کے استعمال نہیں کرنا جس کو دودھ موافق نہ ہے تو اس کے اندر دارچینی کا استعمال کر سکتے ہیں اور یعنی جن لوگوں کو دودھ موافق نہیں آتا تو وہ اس میں دارچینی کا استعمال کر کے اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا زافران ڈال کر وہ اس کے اندر استعمال کر لیں اگر موافق آ جائے تو اس کو جاری رکھیں اگر موافق نہ ہے تو پھر اس کو مکھن کے ساتھ استعمال کریں اور اگر پھر بھی موافق نہیں آتا پھر زافران کا استعمال آپ ڈائریکٹ نہ کریں اس سے جسم کے اندر خشکی بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں یہ زافران آہستہ آہستہ اس کا رنگ نکلنا شروع ہو گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ کافی دیر بعد جا کر حل ہوتا ہے اس کو ایسے رکھا رہنے دیں گے تھوڑا سا پانی کو اگر نیم گرم کر لیں تھوڑا زیادہ گرم کر لیں تو یہ پھر جلدی حل ہو جاتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو حل کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دو نشانی میں نے آپ کو بتائیں ایک یہ کہ اس کا جو سرہ ہوگا جیسے آپ اس دن کے بھی دیکھ رہے ہیں اس کا جو ایک سرہ ہوگا وہ پتلہ ہوگا دوسری طرف سے چوڑا ہوگا اور یہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر حل ہوتا ہے پانی تھوڑا گرم زیادہ ہو تو پھر تھوڑا سا جلدی بھی ہو جاتا ہے اور دوسری میں نے آپ کو چیز بتائی کہ آپ نے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس کی خوراک مقدار بھی بتا دی اور تیسی چیز بھی میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی کہ اگر آپ زیادہ مقدار کے اندر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور اگر کوئی دوست خالص زافران سلاجیت خالص روغن بلسان جنگلی شہد یا کسی بھی قسم کی عدویات موانا چاہیں تو وہ میرے ورسپ نمبر پر یا دیگر نمبر پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ